کون ہیں کون سے چہرے ہیں جو اب بے نقاب ہوں گے اس معاملے میں دیکھیں عرشت شریف محروم شہید کی قتل کے اندر آپ کو میں نے کہا کہ خاص پیارے لڑلے انوشنٹ فیسز آپ کو اس ملک کا ایکچول شکل نکلے گی وہ شہید کا خون ہے وہ کہیں رائے گا نہیں جائے گا اس کو اس کے مقاصد کیا تھے کیا ہوا کس نے کرایا کیوں کرایا یہ سب چیزیں کھلتے چلی جائیں گی وہ شہید کا خون ہے کہیں جائے گا نہیں وہ ہونا ہی ہونا ہے اب وہ برسی سے پہلے ہوتا ہے برسی کے بعد کہ کورٹوں میں اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہم جو کیس کریں گے ہماری اولاد کی اولاد اور اولاد کی اولاد کا ریزلٹ دیکھیں گے وہ اگر ضرورت ہوئی تو یہ چیپ جسٹس صاحب جو ہیں ان کا تقیہ اللہ تعالیٰ کے اوپر ہے ندر آدمی ہیں بریو ہیں بولڈ ہیں لیگل ایمبٹ کے اندر چل رہے ہیں امیدیں تو بہت بابستہ ہیں اور میں نے پہلی کہا تھا کہ کیسز کھل جائیں گے خواہشات تباہ و برباد ہو جائیں گی دفن ہو جائیں گی تو مجھے تو نہیں لگتا کہ پی ڈی ایم کی ساری شکلیں آنی بھی نہیں چاہیے اور اگر جو لاتا ہے ان کو تو وہ تو پھر ملک کا خیرخواہ نہیں ہوا اور عوام کو نہ گائلی دینے کی ضرورت ہے نہ آگ لگانے کی ضرورت ہے توڑ کرنے کی ضرورت ہے پروٹیسٹ کا مطلب ہے کہ مگر آپ کے سامنے آگے خاموشی سے اچھے آدمی آپ کی کیامرہ میں انزار کھڑے ہو جائیں اور آپ کے کیا ہو آپ کہیں جی میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے تو آپ سنیں گی ہماری بات لیکن اب یہ بھیڑ چال نہیں چلے گی یہ ڈرامے بازی اب نہیں چلے گی یہ سسٹم آپ کیوں کہ دیکھیں بارہ کروڑ ستر لاکھ ووٹ ہے آپ کے پاس پانچ کروڑ ساٹھ لاکھ اس میں یوت ہے یوت پڑے امپورٹنٹ ہے پچیز آر آدمی آپ کہیں لیبیا میں بیٹھا ہوئے کہ یورپ کا بورٹر کپ کروس کرے گا پانی سے اپنی جانوں پر کھیل رہے ہیں اس ملک میں ان سب کے ذمہ دار کون ہیں آپ کہیں گے لوگ کہتے ہیں تجزیہ کار کہتے ہیں کہ جی عدلیہ بھی ہے فوج بھی ہے یہ کمزوری ہے آپ نے عدلیہ کو آپ نے دی جب اپنے ججز لگا دی ہے ان کو بلیک میل کیا ان کی وڈیوز بنائی یہ بھی نون لیکہ ہے آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو کس نے جا کے کہا پولٹیشن نے جا کے کہا اس کی یہ کمزوری میری نہیں ہے مجھے بنا دیں میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا ایکچولی سیاستدان اور یہ واحد ملک ہے جو چالیس پیداری شہر ہیں یہ آج بھی ہو رہے ہیں آج بھی ہو رہے ہیں کل بھی ہوتا رہے گا نہ پسلے ایلیکشن ترانسپرین سے نہ آج اس کی کمزوریاں بتانا یہ والا سلسل آج بھی ہو رہے ہیں بہتکل ہے آج بھی فرمایشیں ہو رہے ہیں فرمایشی پرگرام کے سب چیزیں جو بیانیاں بن رہے ہیں بیسے تو میں نے ان سے کہا ایکیس کو میری تاریخ پیدائش ہے اکٹوبر وہ میری لیے تو اچھا دینے ہیں ان کے لیے نہیں ہے چینج کر دیں لیکن وہ کہتے ہیں مین پروپوزز گوڈ ڈسپوزز آپ بہت کچھ سوچتے کرتا ہے اند آف دی ڈی اللہ میں ہے تو ابھی تو یہ دیکھیں نہیں یہ جو بدیال صاحب جاتے ہیں کر گئے ہیں یہ اوپر سے ہی ہو ویسے اس سے یہ میاں صاحب چوٹے میاں صاحب مریم صاحبہ بلاول امران خان زرداری صاحب یہ سب پڑے جائیں گے ویسے یہ جو جاتے ہوئے دیکھیں اگر یہ جو ہمارے دو ہیروز ہیں چیف اور آرمی صاحب اور چیف جسٹس صاحب اگر ان کی ہوتے ہوئے نہیں ہوا تو پھر میرے خیال سے کبھی نہیں ہوگا نہیں پھر تو بس پھر میں وہ بات کہنا نہیں جائے بس اللہ میاں رحم کرے ہمارے ملکوں دیکھیں کسی نہ کسی قانون کے تحت چیف یہ انیشیٹیو لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو اب ایک آدمی کے پاس یوں ڈنڈا ہے اور ایک آدمی کا یوں مالا ڈنڈا ہے ڈنڈا دونوں کے پاس اور یہ لیڈرشپ چلتی ہے اس کے زور کے امپر یہ ایم بی بی ایس فارمولا کریں بادشاہ کی طرح بند کریں نہ مارنے کی ضرورت ہے نہ گالی دینے کی ضرورت ہے پیسے رکھو غریب کو ریب دیں ابھی نو رب روپے نکلیں تو غریب کا کیا فائدہ ہوا ہے دیکھیں نا پچاس روپے کا نان ہو گیا آج ستر روپے کی روٹی ہے ایک سو بیس تین سو بتیسو رو کا پیٹرول ہو گیا پانچ سو روپے دیکھیں جی پھر اس نے گھاس کی طرح اگلے دن بھی روٹی ہے اور نان نہیں کھایا دو ٹائم نو سو روپے ہو گئے پندرہ آزار کا بل پینتیز آزار کی طرح تو بیوی کیا کھائے گی بچہ کیا کھائے گا ماں کھائے گی دوائی کہاں سائے گی رینڈ کہاں سائے گا سکول کیسے ہوگا کپڑے کیسے پہنے گا آپ نے تو اس ملک کو عوام کو بھکاری پناہ بھکاری بھکاری بھکار بنا دی ہے اور آپ پھر کہتے ہیں کہ آؤ ہمیں بوٹ دے دو ہم پھر جائیں گے سولہ مہینے کی پرفورمنس دیکھیں ان سٹیکھولڈرز کو ان سارے اٹھارہ لیڈرز کی گندی شکلوں ہیں اور ان کے گندے کردار کم ماضی نہیں بولنا چاہیے آپ ماضی کی وہ یاد رکھیں گے تو آپ کا پریزنٹ آف فیوٹر اچھا ہوا یہ جو آپ ایم بی ایس فارمولا بتا رہے ہیں نا یہ جب تک کہ سارے کے سارے پھر اندر نہیں چلے جاتے تب تک تو یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوتا اس کی فارمولا کا تو یہ تمام سیاستدان یہ آپ کو اندر جاتے میں نظر آ رہے ہیں دیکھیں میری خواہش ہے عمران خان عاصف علی زرداری میری خواہش ہے میری خواہش ہے یہ میری دعا ہے شہباز شریف مریم نواز میری دعا ہے اب آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے ان کو جھیلا جو کھڑے نہیں ہو پا رہے ہیں بیٹھ نہیں پا رہے ہیں ان کو کہہ رہا ہم ملک چلائیں گے جن کی سپیڈ اس کمرے سے باہر نکلنے کیلئی گھنٹہ لگ جائے گی ان کو کہہ رہا ہم ملک کو دوڑائیں گے اب آپ کہہ رہن کی نلائک اولادیں بھی ہم پکڑ لیں ان کے پیچھے بھی غلامی کرنے گھڑے ہو جائیں کیوں بھائی کسی کے باپ کا ملک تھوڑی ہے باپ کی جاگنی تھوڑی ہے یہ ٹوپی ڈرام آپ نہیں چلنے دیں گے ہمارے آپ جیسے لوگ آپ کے توسط سے لوگوں کو ایجوگیٹ کر رہے ہیں لوگ کھڑے ہوں گے اگر لوگ اپنے لیے کھڑے ہوں گے میں ان کے لیے کیوں گھڑا ہوں گا مجھے تو نوٹی کا پروپلم نہیں ہے آپ کی بڑی اچھے تعلقات ہیں طاقتور حلقوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں تو یہ جو آپ کی دعا ہے اس پر موجودہ چیف جسٹس کا ذہن کیا ہے آپ کے آس پاس کے لوگوں سے بات چیت ہوئی ہو یا آرمی چیف کا ذہن کیا ہے دیکھیں اگر آپ مجھ سے بائن لاج پوچھیں گی تو چیف جسٹس صاحب نے اپنا ذہن بتا دی ہے اور آرمی چیف نے اپنے اقدامات سے بتا دی ہے کبھی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ انٹر بینک سے مارکٹ کب ڈالر بھی نیچے ہو تو یہ کریٹ ان کو جاتا ہے تو ان کیا کوئی یادو تھا انہوں نے اپنی جیب کا نہیں سوچا وہ اماندار ہیں نیک نیت آدمی ہے تو کام ہو رہا ہے جس نے اپنی جیب کا سوچا آپ ان کو واپس جمہوری نظام کے تیت لاکہ جمہوری گندے لیڈرز کو بٹھائیں گے تو یہ ملک اس سے بہت زیادہ بڑا کر رہا وہ کہیں سوکر ڈالر مجھے تھا میں نے چار سو کر لیا وہ میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم ڈیفورٹ سے نہیں بچاتے تو ہزار روپے کا لیٹر رکھا کمال سٹریٹمنٹ دیئے یہ نا کہ اگر یہ سارے ہی خراب ہیں تو پھر پاکستان کے لیے حل کیا ہے حل یہ ہے کہ آپ انہی پارٹیوں کے اندر سے مارشل نہ لگا دیں آپ اندر پارٹیوں سے اچھے لوگ نکالیں ان کو چانس دیں یہ ودہ سے چانس کیا ضروری ہے کہ ایک نلائق باپ کا نلائق لیڈر کا نلائق بیٹی پوتا بانجائی ہمارے پراثر کرے ایسل وادا کی نظر میں مسلم لیگنون سے اگر ایک بندہ نکالنا چاہے کون ہے بہت ہوں ہی انگسٹرز ایک بہت ہوں ایک بہت ہوں ایسے پارٹی پیپلز پارٹی مستوک کر ایک بہت فیس اب تو پیپلز پارٹی کا حصہ ہی نہیں ہے ہم تو بہت خوش ہیں کہ ہم تو یہ کھڑا ہے کہ نا ہم کریں گے ہم تو اب پارٹی لیس لوگ ہیں ازاد ہیں ابھی بھی جب مجھے پیپلز پارٹی کے لوگ پرفورمس ان کے بتا رہے تھے محسوس ہوتا ہوں پیٹی آئی کو تو آپ بہت چھ سے جانتے ہیں وہاں سے کس کو آگے لیکر آنے چاہیے کون آگے آسکتے ہیں علی مہت خان ایک بہترین چہرہ ہے آپ کے پاس اس کی بابستگی پیٹی آئی سے ہے لیکن ایک بہترین چہرہ ہے ایک نیک چہرہ ایک اماندار چہرہ ہے کیوں نہیں آپ سکو چانس دے سکتے ہیں آپ دھونڈر تو دکھ لیں آپ آپ سے پہلے اسی سی سیٹ پر اور کوئی کرتا تھا شوک پھر آپ آگئی کل آپ کو کوئی اور ریپلیس کریں آپ بھی تو نہیں کہتے ہیں اسی سال تک میں ہی بیٹی رہوں گی یہ پاسبل نہیں ہے اب میرا والد میری سپیڈ سے ہیڈیہ نہیں چڑھ سکتا میں اپنے بچوں کی سپیڈ سے سیڈی چڑھ سکتا تو ریلائزیشن بھی تو ہونی چاہی ہے نکم میں نالائک لیڈرز کو کوئی شرم بھی تو ہونی چاہی ہے اتنی گالیاں سنتے ہیں کسی جگہ پہ آپ جائیں ان کو کہا اتروں میدان میں ووٹ لینے کے لیے آچہ غریب کو ایڈیوکیشن نہیں دی تو اس کو اکل ہی نہیں ہے کہ ووٹ کیا دینا ان کو بریانی کے پلیٹر دوتے تو وہ بھوکی ہوتے ہیں وہ بھوٹ دے دیتے ہیں شداختی کاڑ آپ نے اپنے پاس رکھے میں ہر انکم پلان بین ازیر سپورٹ پلان عمران خان سپورٹ پلان سب کے اندر اربو روپے کی چوری ہے آج بھی چوری ہے ٹھیک ہے آپ براکریسی سے پولیس سے کسٹم سے پولیٹیشن سے اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں سے عدلیہ کے لوگوں سے کیا رکاوری نہیں کر سکتے ایسٹ بیونڈ مینز آپ کو نہیں نظر آرہی یا نکالے گا کون آگے لائے گا کون دیکھیں میں آپ کو ایک بتاؤں ایک بات شاید وہ مثال صحیح بڑھتی نہیں ہے لیکن جو جب آدمی بجبور ہوئے تھا اور جو کھاتے پیتے پیٹ سے ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ سے نوازا ہوتا ہے ان میں کئی سر پھرے بھی ہوتے ہیں پھر وہ چیزیں اپنی طاقت اپنا سر سور اپنے پیسے چلانا شروع تو ایسا نہیں ہے نا امیدی پاکستان کے لیے نہ سوچیں ابھی تو ہمارے جو دو ویڈیوز ہیں ہم ان کو فوکس کریں اگر وہ ڈی ریل ہوتے ہوئے یا فیل ہوتے ہوئے نظر ہے تو پھر ہمارا پریشان ہونا بنتا ہے ابھی تو چیزیں لگ رہی ہیں ابھی اتمنان ہے اتمنان تو نہیں کہہ سکتے کوشش ہے اتمنان کی طرف جانے کی